اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے کرسمس کی خوشیاں کرسمس بھائی بہنوں سب کو مبارک ہو اور کرسیانٹی دیکھ لیں اگر آپ عزت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگر لائف پوری دیکھ لیں انسانیت کی جھوٹ فراد فریب دھوکہ دئی آپ کی زندگی میں بھی نہیں تھا تو ہمیں یہ سیکھنے کے لیے صرف لال ٹوپیاں پہن کے اور ہم آپس میں بیٹھ کے منانے کے حوالے سے نہیں ہیں یہ جذبے کے حوالے سے ہے ہمارے کئی دوست ایسے ہیں وہ کپڑے ویسے پہن کے وہ واپس کو پیانی کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ دن جو ہے یہ کپڑوں یپڑوں کا دن تو نہیں ہے یہ تو احتقاط کا دن ہے ان کے کانٹیکس میں ان کی حصولوں کا دن ہے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جس طرح کی زندگی گزاری نیک نامی اور آپ کہہ دیں کہ برائی کی ترویج کی ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آج آپ کو سارے ہی جو اس طرح کے پاکستان میں جو میں بات کر رہا ہوں سیاستدان اور اس طرح کا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ثابت یہ کریں عمل سے کریں آپ چلیں آگے چلتے ہیں دو تین ایشوز پر بات کر رہی ہوں گا ایک تو آپ کو لندن لے کے جاؤں گا جو نواز شریف کا ایک فنکشن ایسے ہی سالگیرہ کا کٹھا کرنے کے لیے ساگڈارائے پیڈ لوگ سارے جتنے بھی آس پاس وہ جو خاص طور پر آس پاس پھر رہے ہوتے ہیں وہ ہی کٹھے ہوئے کیا کچھ ہو وہ ہم جہ چوئی ساب سے گفتگو کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بات رکھنی ہے اور وہ ڈیل نواز شریف کا ماضی کا کردار وہ تھوڑی سی گفتگو کرنے پروگرام زیادہ لمبنا ہو جائے اور ساتھ ہی خاص طور پر جو کیا نواز شریف ہی لندن میں ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے پہلے میں لے چلتا ہوں ایک آپ کو کتاب ہے شجا نواز کی کروسٹ سوٹس بیک ڈاؤن میں چیزیں چال رہی ہوں گی ارشت شریف نے بھی اس کا ٹویٹ کیا کتاب میں لکھا نواز شریف ڈاکٹر آئیم کیا ہے درہ سنیے گا آرمی چیف کو اطراد محصول ہو رہی تھی کہ وزیراعظم بریکن میں نواز نے کچھ جنرلوں کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں توفے میں دی نواز شریف میں ایک ملاقات میں آرمی چیف کو بھی گاڑیاں کی چابیہ دیں انہوں نے واپس کر دیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اور اس کتاب میں بڑی ڈیٹیل میں وہ سارا نام ذکر ہیں کہ کیا کیا اور اپنا کمال کی بات ہے کہ بی ایم ڈبلیو کی گفٹ کے اببا جی ہے سینٹ ایز ای گفٹ فور یو جنرل نواز یار یہ ساری سمجھ میں آئے ٹوٹا کراؤن کے حوالے سے بی ایم ڈبلیو کے حوالے سے یہ بیگراؤن پہ چل رہی یہ ہے اوقات اس انسان کی اسی طرح میں آپ پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں جس طرح ججوں کو انہوں نے خریدا ان ججوں کو پھر نوازا کسی کو صدر بنا دیا کسی کو گورنر بنا دیا کسی کو کسی محکمے میں لے گئے یہ ریکارڈ کے جیزیں ہیں یعنی یہ بنیادی طور پر ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر کھیلتے رہے ہیں آج کل صحافیوں کو کچھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو یہ ہے اوقات اس کانٹیکس میں اور آگے دونوں طرف کی بات ہو رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے وہ کیا کہ دھکا دے کے باہر نکال دیں گے دھکا دے کے باہر نکال دیں گے برطانیہ کو پتا ہے ان کی بھی ویزا ایکسٹینشن کے حوالے سے جو فرسٹ ایر ٹرائبلن میں اپیل دیئے وہ آج کل میں فکس ہونے والی ہے اس کا ڈیٹا بیگراؤن پر چل رہا ہو گا کہ کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سارا آپ سن لیں گے جس کسی سے بھی انفرمیشن نہیں وہ صرف بیگراؤن پر آپ کے چلانے کے لیے ان کا اڈریس کیا ہے وہ ساری اور پوسیبلیٹی یہی ہے کہ انہوں نے جو پلان بنایا وہ تھا دسمبر میں پاکستان آنے کا اور اس لیے ویڈیو آڈیو کا یہ سکینڈل سارا کیا انہیں سو فیصد یقین تھا کہ ان کی فرسٹ یئر ٹرائبینل سے اپیل ریجیکٹ ہو جائے گی اور انہیں برطانیہ چھوڑنا پڑا ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے ان کا سعودیہ آپشن ہے قطر ان کے پاس بڑی واضح طور پر آپشن ہے اور یہ کوئی نہیں ہے ریسنلی آپ نے دیکھ لیا ہے نصر شہباز کے حوالے سے بھی ڈیٹلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپشن ان کے پاس موجود ہیں یہ کہاں کہ آپشن نہیں ہے اور یہ اسی کو لے کر اور اسی کو زیادہ پھیل آ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بیوکو پرانے کے لیکن آپ قوم کردار سے دیکھیں آپ کولو فیل میں تضاد آپ کے سامنے منفقت آپ کے سامنے بڑی کلیلٹی کے ساتھ آ چکی ہے اس لیے آپ کو سامنے وہ بھی چیز ساری میں نے رکھ دی ہے اور دوسری طرف جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں مرضی سے آ رہے ہیں آپ اندازہ نے علاج کرایا پلیلنڈ نیچے اوپر جاتے تھے علاج کرایا اگر اتنا ایمان در آدمی تھا تو یہ دوہزار انی سے لے کر آج تا کبھی علاج کرایا اس نے تو بیوکو بنایا ہے نا جھوٹ رولا نا فراد کیا نا قوم کے ساتھ اور قوم پھر بیوکو بنے وہ ایک علیدہ بات ہے تو اس پر تفصیلی بات کروں گا میں پھر وہ تاریخ ساری آپ کے سامنے یاد کراتا رہتا ہوں نا میں آپ کے سامنے تو چہرہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں اب یعنی یہ سچ کبھی نہیں بتائیں گے یہ نے کہا کریں کہ اپنے پاس قرآن مجید رکھیں سامنے اعتبار کوئی نہیں یا ڈر لگتا ہے کہ یہ جہوڑی نہ بول دیں لیکن قرآن مجید سامنے رکھیں اور پھر سچ بتائیں قوم کو جہوڑ فراڈ فریب اور جہاں اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری اسے میں ہم جو چوش صاحب کے ساتھ ہم جو چوش صاحب نے کوئی ضرورت سے زیادہ چیز ہیں جو بیگراؤنڈ پر انہیں تقریریں سکتے ہیں میں نہیں یقین کرتا جو نہ لیکن انہوں نے پہ سمارٹر بڑا واضح کی ہے لیکن ایک چیز وہ کلیر نہیں کر پائے پنامہ کے حالے سے یہ بات کرتے ہیں تو پنامہ کے کیس نواز شریف کے دور میں آیا تھا کس نے کہا تھا نواز شریف کو انکواری نہ کرے انویسٹیگیشن نہ کرے سیکشن اٹھارہ نیب کا پڑھنے وہ بیگراؤنڈ پر چل رہا بھیج نہ دے چیرمن نیب چیرمن نیب کو آپ کمپلین بھیجیں وہ کریں آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ہے اس میں ان کی اپنے بندر ہیں جن کو یہ بچانا چاہتے تھے چلیں چھوڑنے چلتے ہیں اب جو چوئیس صاحب کی طرف اسلام کے ناظرین آج کی جو سٹوری ہے ہماری وہ نواز شریف صاحب کی جو سالگیرہ کا فنکشن ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے ہم نے کل ہی آپ کو انفرمیشن دے دی تھی کہ لنڈن کے ایک مقامی ہوتل کے اندر جو ہے وہ ایک پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے جس میں ابتدائی رپورٹ تو ایسی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ آئیں گے برحال وہ آج اس فنکشن میں نہیں تھے چیف گیس جو تھے وہ اسحاق دار تھے انہوں نے بڑی گرم گرم تقریر بھی کی ہم آپ کو سنائیں گے اور اس کا تیا پانچہ بھی کریں گے اس کے ساتھ اور کچھ ڈیٹیلز ہیں کچھ الزامات ہیں اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے میاں صاحب کی جو برث ڈے ہوتی ہے وہ 25 آف ڈیسمبر کو ہوتی ہے اس پہ بھی بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اصل برث ڈے نہیں ہے یہ قائد عظم صاحب کے ساتھ ملائی گئی ہے البتہ یہ ایک الزام لوگ لگاتے ہیں ہم اس پہ کوئی اپنی اپینین نہیں دیں گے لیکن آج کا فنکشن جو تھا اس میں تقریباً سو کے قریب لوگ شامل تھے پر ہیڈ یہاں پہ تقریباً 20 پون تھا اس فنکشن کے جو ارگنائزر تھے وہ گل برادر تھے گل برادر نے لوگوں کو انوائٹ کیا اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بھی دو گروپ ہیں ایک تو شباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ پاکستان میں جو ہے ان کا ڈسکس ہوتا ہے یہاں پہ شباز شریف گروپ جو ہے وہ بھی ہے لیکن وہ تب ہی ایکٹیو ہوتا ہے جب شباز شریف آتے ہیں ادرواز یہاں پہ نواز شریف صاحب کے دو گروپ ہیں ایک گل گروپ ہے ایک بٹ گروپ خیر بٹ گروپ نے اس میں شرکت نہیں کی جو مین ان کے پلئرز ہیں اور وہ شرکت کرتے بھی کیوں کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب نے شرکت نہیں کی تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں چھتا ہوتا ہے مکھییں بھی وہاں جاتی ہیں تو وہ ادھر ہی گھوم رہے تھے حسین نواز کے آفیس کے پاس عابض شیر علی اور ناصر بٹ صاحب انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی یہی بتایا جا رہا ہے فوٹوگراف میں بھی وہ نہیں ہیں اور کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ عساق دار صاحب نے جو تقریر کی ہے پہلے ہم آپ کو عساق دار صاحب کی تھوڑی تقریر سنا دیتے ہیں چینی جو ہے ٹریز ایک سو بیس پیچھے تو ایک سو چالیس پچاس پہ بھی گئی وہی آٹا جو یعنی پینتیس پہ ملتا تھا وہی آٹا جو ہے آج اسیل پہ میں ملتا ہے وہی گھی جو ایک سو تیس پہ ملتا تھا دو سو دھائیس پہ ملتا دو سو بندے کی ٹیم ہے وہ فلائک کریں گے پاکستان کو جنرل ترکی بہاں دودھ شہر کی نیرے نکلائیں گے کدھر ہے وہ شورت دودھ شہر کی نیرے جو لانے والا چھو ان کو بھی اب سمجھ آگئی ہے کہ یار ہم سے کیا فوقا ہوگی سچا سیڈ سٹوری میں تو اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کومن میں تو شاید اس کو نہیں سمجھ آتی کہ جی ایک کون کسی کا کیا پوٹنچل ہے تو کچھ لوگ جو میٹر ان کو تو سمجھانی چاہیے ایک تجربہ کیا پہلا دھرنا مسلم لیگ دون کے خلاف دوسرا دھرنا مسلم لیگ دون کے خلاف تیسا دھرنا فیضہ باد والے جس نے ہر ہزار دار کے نوٹ بانٹے گئے ڈان لیگ کا ڈراما پاناما لیگ کا ڈراما جی ناظرین آپ نے تقریر سنی عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیڑا غر کر دی ہے عمران خان کی حکومت نے اور مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے دودھ چینی آٹا ہر چیز کی انہوں نے پرائز بتائی اور انہوں نے دوائیوں کے بذکر کیا باقی چیزیں بھی کی اچھا کسی حد تک وہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں مہنگائی تو ہوئی ہے لوگ پرشان تو ہیں لیکن کیسی میں کیا کہوں یہاں پہ آپ اس کو منافقت کہیں گے یا اس کو آپ سیاست کہیں گے کہ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے اس کے تحت صوبے انڈیپینڈنٹ ہیں چلیں جی پنجاب میں مہنگائی ہے سرد میں ہے تو بھائی آپ جو ہے سندھ کا نام کیوں نہیں لیتے کیونکہ وہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ آپ گیمز کر رہے ہیں ابھی جو آپ نے اسمبلی کے اندر جو تحریک پیش کرنی ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیا اس کی وجہ سے آپ زرداری صاحب کا نام لیتے ڈرتے ہیں یعنی کہ یہ دیکھیں آپ لوگ کے مہنگائی مہنگائی ہو رہی ہے نہ حضر الرحمن صاحب اس کا نام لیتے ہیں نہ جو ہے وہ اپنا جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ اس کا نام لیتے ہیں ہاں اگر ان کے اپنے کوئی مسئلے ہو جائیں تو پھر ایک دوسرے پہ یہ گولہ باری ضرور کرتے ہیں اور دوسرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اس حاگڈار کے دور میں یا مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان میں دودھ اور شہر کی نیریں بہتی تھیں کیا لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے دیکھیں آج مہنگائی ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اور اس میں گورنمنٹ کی کتائی بھی ہوگی جہاں جہاں ہے اگر آپ سندھ کے اندر مہنگائی ہے تو اس میں آپ عمران صان کو بلیم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ بزدار کی مہنگائی کے اوپر آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو یا زرداری کو پنجاب کی مہنگائی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے تو یہ چیز ہے کہ ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کے دور میں سب اچھا تھا اور اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں ڈون لیگ کا ڈراما کیا جاتا ہے یہاں پہ پنامہ کا ڈراما ہوتا ہے یہاں پہ دھرنے دیے جاتے ہیں یہاں پہ ہزار ہزار روپے بانٹے جاتے ہیں کچھ چیزیں تو وہ بلیم کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر ان کے پاس رائٹ ہے کہ دھرنے جو ہیں وہ اس لیے نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف تھے لیکن ڈون لیگ کی بات کو لوگ کیسے بھول سکتے ہیں سب کو پتا ہے کہ کیسے رحیل شریف سے میاں نواز شریف صاحب نے منت سماجت کر کے مریم صاحبہ کا جو نام تھا اس کو وہاں سے جو ہے وہ نکلوایا تھا کہ بیٹی ہے اور پرویز رشید صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ پنامہ کا ڈراما جو ہے اب پنامہ انٹرنیشنل سکینڈل تھا سب جانتے ہیں تو اس میں پاکستان نے کیا ڈراما کیا آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ پنامہ میں صرف نواز شریف کو ٹارگٹ کیا گیا باقی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تو اس پر ہمارا جواب یہ ہوتا کہ آپ کی حکومت تھی آپ باقی لوگوں کو لے جاتے آپ کیوں نہیں لے کے گئے جب ممران خان نے آپ کے خلاف شور مچایا سڑکوں پہ آیا تو عدالت کو آپ کا کیس سننا پڑا آپ بھی دوسروں کو لے جاتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ باقی لوگوں کو لے کے جاتے تو آپ کے دیگر لوگ بھی اس میں پھستے اصل بات یہ تھی لیکن آپ پوری چیز کو یہ ڈراما کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ نعرے کس طرح کے لگ رہے تھے اسی لئے دوسری پارٹی جو ہے جو بٹ پارٹی ہے وہ نہیں آئی وہ نعرے بھی آپ سن لیں یہاں پہ صرف زبیر گل صاحب کے نعرے لگ رہے تھے اور ڈار صاحب کے نعرے لگ رہے تھے اب ہم آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتانے لگے ہیں یہاں پہ جو لوگوں نے ہمیں بتایا ہے سورس نے بتایا ہے کہ یہ پورا فنکشن جو ہے یہ فنڈڈ کیا گیا فنڈڈ اس طرح ہوا کہ لوگوں کو جو دور دراز سے آئے تھے منچسٹر سے برمنگم سے لوٹن سے ان شہروں سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سو کے قریب لوگ تھے ان کو غالباً اس طرح کی انفرمیشن دی گئی تھی کہ یہاں میاں صاحب بھی آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا گیا تھا لوگوں کا کہنا ہے الزام لگا رہے ہیں کہ جی میاں صاحب ہوں گے ان کے ساتھ آپ کی تصویریں ہوں گی ساگڈار صاحب کے ساتھ تصویریں ہوں گی تو لوگوں سے پیسے لے گئے کسی سے دو سو سے لے کے بتائیں گے اب وہ پیسے وہاں پہ ریجسٹر پڑھا ہوا تھا ریجسٹر میں نام لکھا جاتا تھا دو سورس تو میرے ایسے ہیں جن سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں ہم تو فنکشن چھوڑ کے جلدی آگئے کیونکہ ہمیں پھر دو دو سو پونٹ دینا پڑ جانا تھا تو وہاں پہ جو ٹوٹل آپ پے کر رہے تھے وہ ٹوئنڈی پونٹ پر ہیڈ تھا اور وہ سارے پیسے جو ہیں چندے کے طور پر کٹھے کر کے تو پھر میاں صاحب کی بہترین قسم کی جو ہے نوست سالگیرہ کا کیک وہاں پہ کٹا گیا اب جو لوگ دور سے آئے ہوئے تھے وہ بچارے سمجھ رہے تھے کہ میاں صاحب کا فنکشن ہوگا تو دس پندرہ ڈشیں تو ہوں گی کیونکہ خوابے مشہور ہیں ان کے لیکن انفرچنیٹلی وہاں پہ صرف چائے اور بسکٹ تھے اس سے بھی لوگ بڑے مایوس ہوئے پھر ایک گروپ جو ہے وہ اسد بٹ نامی ایک ان کے کوئی عہدے داران ہے وہ منچسٹر سے غالباً چند لوگوں کے ساتھ آئے ان کا جو ایک آڈیو ہے جو انہوں نے ناصر بٹ کو کیا ہے اور انہوں نے کمپلین کی کہ جی مجھے اندر نہیں جانے دیا زبیر گل جہاں پہ جو ہے نا وہ جارہ داری بنا کے بیٹ گیا پارٹی کے اوپر ٹھیک ہے پارٹی تو میاں نواز شریف کی ہے تو یہ جھگڑا بھی جا رہا تھا اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ جی وہاں لڑائی ہوئی اور وہاں بدمزگی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا ایسا ہمیں کوئی وہاں پہ ثبوت نہیں مل سکا پھر وہاں پہ ایک پیڈ ورکر ہے ان کے میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ان کی ویڈیو دکھا دیتے ہیں انہوں نے فلک شگاف نعرے لگائے لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس ہوتل کی چھت نیچے نہ آجا آپ ذرا یہ دیکھیں یہ ناظرین آپ نے نعرے سنیں اب نعروں میں آپ دیکھیں کہ وہ کبھی کہہ رہے ہیں کہ پانی کے اندر نواز شریف پانی کے اوپر نواز شریف دریا کی روانی نواز شریف میں نے کہا کہ یہی نہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور پارٹی جو ہے وہ گئی ڈوب ڈوباد ہو نہیں گئی تو اس طرح کے نعرے لگ رہے تھے اس کے علاوہ سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جناب جنوری میں میاں صاحب آ رہے ہیں سارا سیٹ اپ ہو گیا ہے اور یہاں پہ وہ آئیں گے وہ اندر ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کے کیسز جو ہیں وہ کلیر ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ہے وہ یہ علان ختم ہوا اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور ایک لندن کے صحافی ہیں جو میاں صاحب کے اردگرد ہر وقت ہوتے ہیں پچھلے دنوں اپنا ٹی وی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے سامنے پندرہ آپشن جو ہیں وہ سامنے پڑی ہوئی ہیں انہوں نے صرف ایک چوز کرنی ہے اور وہ آ جائیں گے یہ وہی صحافیوں کا ٹولہ جنہوں نے کہا تھا کہ پچیس دسمبر کو اپنی سال گرہ جو ہے وہ لہور میں آ کے منائیں گے آج پچیس دسمبر ہے تو بہرحال وہ لہور میں تو نہیں ہیں البتہ لندن میں ہیں لندن بھی لام سے ہی شروع ہوتا ہے تو آپ ان کی بات سن لیں بات کی جاری ہے مہین نواشیب کے پاکستان واقع پس جانے کے بارے میں تو جانا ہے انہوں نے اور کب جانا ہے اس کا وہ تاریخ کا الان باز میں کریں گے لیکن جو حلال لگ رہے ہیں کہ جلد چند ہفتے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دو مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور یہی جا رہا ہے کہ تیاری ہے اور علات واقعہ دے جی ناظرین آپ نے ان کی بات سن لی اب یہ جو سلیم صافی صاحب وہاں پہ کچھ اور الان کر رہے ہیں اور یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنوری میں جا سکتے ہیں دو تین یعنی انہوں نے جنوری انہوں نے کہا جی دو تین ہفتوں میں بھی جا سکتے ہیں اور دو تین مہینوں کے بھی ذکر کر دیا یعنی کہ بات آگے چلی گی اب یہ تو اس طرح کی تو صحافت ہو رہی ہے خود آپس میں ان کے بیانات نہیں ملتے البتہ ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ میاں صاحب کا کیس جو ہے جو یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ جنوری کے سیکنڈ ویک میں یا تھرڈ ویک میں اس کی ہیرنگ ہو سکتی ہے تو شاید یہاں پہ کچھ ایسا گمان ان لوگوں کو ہے کہ اگر میاں صاحب کا کیس خراب ہو گیا اور ان کو پاکستان جانے کا انہوں نے کہہ دیا تو کیوں نہ پھر سیاسی شہید بن جیں یہ بھی ایک انصر ہے اس کے ساتھ ہی مجھے حمجہ چوزی کو لندن سے اجازت دیں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں لاسلی میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گا کہ ہم ایسی ویڈیو کے اوپر کافی محنت کرتے ہیں اور آپ کی اپریسیشن کی بڑی ضرورت ہے اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگتی ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تاکہ سکیں جی آپ نے حمجہ چوزی صاحب کی ساری گفتگو سال نہیں لیکن وہ کئی چیزیں ضرور سے زیادہ بیان کر جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن وہ سچائی سے کوشش کرتے ہیں تو یہ زیر میں رکھی گا یہ منافقت اب سامنے آگئے قوم نے فیصلہ کرنا ہے یادہ چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات